موسیقی 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 کو اولین ترجیح دیتا ہے پاکستان میں ہر کمیونٹی کے مذہبی مقامات کے تقدس کو یقینی بنایا گیا ہے باہر جانے کی راہ میں حائل رکاوٹ دور شریف فیملی اور عاصف علی زرداری سمیت تمام بڑے نام بیرون ملک اوڑان بھر سکیں گے نام ایگزیٹ کنٹرولی سے خارج وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف مریم نواز شاہد خاکہ نباسی خواجہ سادر فیق خواجہ عاصف کے نام نکال دیئے گئے عاصف علی زرداری فریال تارپول کے نام بھی ای سی ایل سے آلٹ نئی پالیسی کے تحت ایگزیٹ کنٹرولی سے نام پارج کرنے کا یہ سلسلہ چند روز تک چاری رہے گا کل جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مراصلہ آیا ہمارے پاس جس میں ایک بائیس کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو دھمکی دی گئی مداخلت کی گئی سازش کی گئی اب نیشنل سیکیورٹی کانسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربائی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشے کی بیرون ملک کے ساتھ اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور ذرداری پورا ملا ہوا تھا سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر بھائی شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن کنگ مگر مافی تو مانگو میرے سے عمران قان کا دھمکیا میں اس خط پر سپریم کورٹ سے کھلی سمات کا مطالبات کہا قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا یہ مراسلہ ایک حقیقت ہے وزیراعظم کے خلاف سازش کی گئی شہباز شریف نے کہا تھا مداخلت ثابت ہوئی تو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے واضح کر دوں کہ میں چوروں سے نہیں ملتا شہباز شریف کم سے کم اس سے معافی ہی مانگ لو عمران خان نے کہا ہماری آزادی کے خلاف لندن میں بیٹھ کر سازش ہوئی دیر لگتی ہے مگر سچ سامنے آ جاتا ہے سابق حضیر عظم کا چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبات اداروں پر حملے اور جلاو گھراو کا سبق بھی جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے کان کھول کر سن لو تمہاری گنڈا گردی اور دھمکیاں اب تمہاری اپنی تباہی کا باعث بنے گی مریم نماز کی وارڈنگ کہا یہ شخص اپنی کرسی کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے یہ کسی بھی رحم یا ریائت کا مستحق نہیں اپنی حکومت نہ سنبھال سکا اپنی پارٹی نہ سنبھال سکا اور باتیں سن لو تمہارا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم اسد مجید نے قوم سلامتی کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہا قوم سلامتی کمیٹی کے سامنے اسد مجید نے کہا کہ ان کے خط کے الفاظ تبدیل کیے گئے خط شاہ محمود قریشی نے اپنے نگرانی میں بدلا وزر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی مخالفین چور یا ڈاکو تھے تو چار سال میں جرم ثابت کرتے یہ جو جل سے کر رہا ہے وقت پڑھنے پر اس کا علاج ہوگا اگر اسلام آباد کی طرف آئے تو میں ان کا استقبال کروں گا جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کی اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے بی جی آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز تریٹس اور سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال دیں گے ادارے کام کر رہے ہیں ہم پوری طرح چوکننا ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا اہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ لاہور ذرائع کے مطابق آج پارٹی راہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے پنجاب کی بیروکریسی سے بھی ملاقاتیں شیڈیول لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نامون تخوی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی حلف پرداری نہ ہو سکی گورنر ہاؤس میں تیاریاں دھری رہ کے حلف لینے کے لیے چیرمن سرد صادق سنجرانی نہ پہنچے صادق سنجرانی صدر کے ایڈوائس نہ ملنے پر نہ آئے پنجاب حکمت کا تیار اسلام آباد سے خالی لاہور واپس آ گیا مسلمی نون کا کل توہین عدالت کی درخواست طائر کرنے کا اعلان وزیراعظم مریم مورنگزیر نے رات کو عدالتیں کھلنے کی وجہ بتا دی کہتے ہیں عمران صاحب آپ کا صدر پنجاب میں آئین شکنی کر رہا ہے اس لیے رات کو عدالتیں کھلتی ہیں عدالتوں کے اقامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں آئین جمہوریت اور پارلیمان کوئی ارغمال بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عدالتیں کیوں کھلتی ہیں عمران صاحب فستائیت اور آئین شکنی چھوڑ دیں پارلیمان کے غواکار نہ بنیں پوری پی ٹی آئی بیمار پڑ جائے تب بھی حمزہ شہباز حلف ضرور لیں گے اسلام علیکم جی این این کے ساتھ میں ہوں فائک محمود میں ہوں رامین سید اس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی ثانیہ چوتھ وی بی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں لوٹ شیڈنگ سے زندگی محال روزے دار بے حال کراسی سے پشاورت غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ جاری ہے شہروں میں چھے سے آٹھ جبکہ دے ہی علاقوں میں دس گھنٹے بجلی بندش عذاب بن چکی ہے دراجی میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا ہے لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں شہری گرمی میں گھنٹوں لوٹ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے پر مجبور ہیں رمضان میں بجلی بندش پر شہریوں کا پاراہائے حکومت کو کھری کھری سنا دی پانچ سے چھے، چھے سے سات گھنٹے تک اس ایریے میں لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے مائے رمضان کے مقدس مہینے میں یہ لوٹ شیڈنگ بند کرے ہوں کو پریشانی بہت ہے بس ہم سہری کر رہے ہیں اندھیرے میں کر رہے ہیں ایک طرف شدید گرمی دوسری جانب لوٹ شیڈنگ عوام دہرے عذاب کا شکار شاٹ فال کے اضافے کے باعث ملک کے شہری علاقوں میں مجموعی طور پر چھے چھے گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی لاہور میں بجلی کا شاٹ فال پانچ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا لیسکیو حکام نے اعتراف کیا کہ شہر میں پانچ گھنٹے تک جبکہ دہی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے چارفین کہتے ہیں کہ بجلی کی آنکھ میں چولی نے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی ہے تو شیڈنگ کی وجہ سے تو ہماری دنوں کی عذاب بن گئی ہے رات کو بھی بجلی غائب رہتی ہے پھر دن کو بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے کراچی میں بجلی کی بندش کا دورانیاں دس گھنٹے تک پہنچ گیا لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی سٹی ریلوے کالونی، سفورہ چوگ، گلشن اقبال لانڈھی اور کورنگی میں لوٹ منیجمنٹ کا عذاب نازل ہے شہری بجلی کی بندش پر بلبلہ اٹھے ہیں دس بجے جاتا ہے پھر بارہ بجے آتا ہے بجلی نہیں ہم لوگ سو نہیں سکتے پریشان ہے روزے میں تاری کے ٹیم بھی جاری ہے اور شہری کے ٹیم بھی جاری ہے لوگوں کو بہت مسئلہ بنا ہوئے ہیں پھر شاور اور کوئٹا میں بھی لوٹ شیڈنگ نے زندگی عجیرن بنا دی شہری علاقوں کے باسی چھے سے آٹھ گھنٹے بجلی کی بندش کا عذاب جھیل رہے ہیں دہی علاقے تو بارہ بارہ گھنٹے تک کی لوٹ مریجمنٹ کی ضد میں ہیں روزے دار بھی نڈھال ہو گئے ہیں لوٹ شیڈنگ تو چھے کے چھے گھنٹے جاری ہے یہ پیکشی لگ گیا گھنٹے گھنٹے کا نہ تو پانی آتا ہے علاقے ماہ رمضان ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے لوٹ سن یار پتک ہے ایک گھنٹہ آ رہی ہے گھنٹہ جاری ہے گرمی کے دن ہے گجرانوالا فیصل آباد ملتان اور بہاولپور میں بھی بجلی کی بندش نے زندگی دشوار کر دی درزی عید سے پہلے کپڑوں کی سلائی کو لے کر پریشان ہے بجلی کا شارٹ فال دو ہزار نو سو میگا وٹ ہے بجلی کی مچموعی پیداوار بیس ہزار پانچ سو میگا وٹ ہے جبکہ طلب جو ہے وہ چہ ہزار چہ سو میگا وٹ ہے ذرائع کے مطابق پن بجلی ذرائع سے ایک ہزار ایک سو میگا وٹ بجلی پیدا کی جاری ہے سرکاری تھرمل پاور پلانٹس دو ہزار پانچ سو میگا وٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں نیجی شعبے کی بجلی گھروں کی پیداوار چودہ ہزار میگا وٹ ہے ملک بھر میں پانچ گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے کراچی میں آٹھ سے دس گھنٹے کی کہہ رہیلانیا لوڈ شیڈنگ نے گرمی میں عوام کی چیخیں نکلوا دی لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں کی بجلی بھی بند کی جاری ہے دوسری جانب کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ ناشنل گریڈ سے ہزار میگا وٹ بجلی ملنے سے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے دازترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا خالد محمود سے جی بتائیے گا میں سوک شاہ فضل کالڑوی میں موجود ہوں اور ماہر سیام میں سیر و افتار کے اوقات کے دوران بھی کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی ویسے شہری پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں اگر ہم بات کریں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو شاہ فضل کالونی اس سے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پر چار سے چھ گھنٹے کی یومیاں لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ دیگر جو علاقے ہیں جن میں اولڈ شیٹی ایڈیا کیماری بھوٹا ویلیج اور اولڈ خالدہ کا جو علاقے ہیں وہاں پر آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے کہ ان کو ایک ہزار جو ہے میگا وارڈ بجلی اضافی فرام کی جاری ہے اور جو علاقے لوڈ شیڈنگ سے مستثل ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ میں بہتری آئی ہے تاہم اگر ہم مجبوری طور پر بات کریں کے حوالے سے بجلی فرام کی جانے کے حوالے سے تو شہری کو یہ کہنا ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے کی جو ہے غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جو کہ سہر و افطار کے جو اوقات ہیں اس پر وہ بھی شامل ہیں جس سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ان کو ریلی فرام کرنے کا دعویٰ کیا جارہا تھا اس کو پورا نہیں کیا جارہا ہے اور کے لٹھی حکام کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ سہر و افطار کی جو اوقات اکار ہیں اس پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور جو مستثنہ علاقے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو اور جو مجبوری طور پر جو شہر کے دوسری صورتحال ہیں وہاں پر بھی شہر کو یہ کہنا ہے کہ بجلی کی فرامی کو ممکن مرا جائے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے فیصلہ بات کے شہری علاقوں میں چار سے پانچ جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے تک پہنچ گیا ہے نمائندہ جین این اورنگزیب ملک سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں